موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز آئین کی پانسداری اور احترام کے لیے تمام اداروں اور قوم کو یکسو ہونا پڑے گا وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ عدلیہ آئین کی تشریح تو کر سکتی ہے لیکن اسے دوبارہ لکھ نہیں سکتی آئین میں ترمیم کا اختیار صلیف پارلیمان کو ہے وزیر خارجہ کا شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے لیے بھارت جانی کا فیصلہ بلاول بھڑو زرداری وزرہ کے اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ سوڈان میں ہونے والی پیش رفت قریب سے دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ کا چودہ مائی کا انتخابات کا فیصلہ واپس نہیں ہوگا چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ مولا کریم لمبی حکمت دے تاکہ صحیح فیصلے کر سکیں قوم میں استعراب ہے اس لیے قیادت مسئلہ حل کرے تو سکون ہو جائے گا آزاد کشمیر پی پی اور نون لیگ کا پاور شیرنگ کا فارمولا تیپ آ گیا چودری انوار الحق آزاد کشمیر کے نئے مزیر آزم منتخب انوار الحق کا کہنا تھا کہ میں تربیت یافتہ سیاسی کارکون ہوں کسی حادثے میں نہیں آیا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ دیگی باستہی ڈی دیگی باشی کسی بجوانی کیا آپ کیندا کی امیقریشن اور ستزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کیندا میں ستاڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کیندا کی امیگریشن اور ستزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کیندا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن موسیقی 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 سپریم کورٹ کا چودہ مائی کا فیصلہ قائم ہے اور نہیں بدلے گا سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست نہیں آئے وزارت دفاع کی درخواست مزاک لکھی ہم آج بھی سب کو سننے کے لیے تیار ہیں کل بھی عید نہ ہوئی تو سن لیں گے سپریم کورٹ کا چودہ مائی کا انتخابات کا فیصلہ واپس نہیں ہوگا دوران سماد چیف جسٹس نے رمانس لیے کہ سیاسی لیڈران آ رہے ہیں کسی کو تنگی نہ ہو مزید کرسیاں لگا دیں مولا کریم لمبی حکمت دے تاکہ صحیح فیصلے کر سکیں ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر اور ہمارے جانے کے بعد اچھے الفاظ میں یاد تکھا جائے پی ٹی آئی کی جانب سے شامحمد قریشی عدالت میں پیش ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ کیا آپ عدالت کی تجریز کی حمایت کرتے ہیں شامحمد قریشی نے کہا کہ عدالت کے ہر لفظ کا احترام کرتے ہیں ملک نے آئین کے مطابق ہی آگے بڑھنا ہے ہمیشہ راستہ نکالنے اور آئین کے مطابق چلنے کی کوشش کی قوم نے آپ کا فیصلہ قبول کیا ہے دیکھتے ہیں کہ حکومت کا کیا نکتہ نظر ہے ہماری جماعت آئین کے تحافظ پر آپ کے ساتھ ہے چیف جسٹس نے ریمانس دیئے کہ سیاسی قائدین کا تشریف لانے پر مشکور ہوں اور صفحہ اول کی قیادت کا عدالت آنا احساس ہے قوم میں استراف ہے اس لئے قیادت مسئلہ حل کرے تو سکون ہو جائے گا عدالت حکم دے تو پیچیدگیاں بنتی ہیں سیاسی قائدین افہام و تفہیم سے مسئلہ حل کرے تو برکت ہوگی جسٹس عمر عطا بندیار نے ریمانس دیئے کہ وزارت دفاع کی بھی یہی استعداہ ہے کہ الیکشن ایک دن میں ہو اور درخواست گزار بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ایک ساتھ الیکشن ہو اٹرونی جرنل نے یہ نکتہ اٹھایا لیکن سیاست کی نظر ہو گیا فاروق نائق بھی چاہتے تھے لیکن بائیک آٹ ہو گیا اور اخبار کے مطابق پیپلز پارٹی کے قائد بھی مذاکرات کو سرہتے ہیں نون لیگ نے بھی مذاکرات کی تجویز کو سراہا ہے شیخ رشید نے موقع دیا کہ قوم عدالتی فیصلوں کو سلام پیش کرتی ہے اور عدالت کا فیصلہ پوری قوم کا فیصلہ ہوگا یہ نہ ہو مذاکرات میں چھوٹی اور بڑی عید اکھٹی ہو جائے سیاست دا مذاکرات کا مخالف نہیں ہوتا لیکن مذاکرات بامائنی ہونے چاہیے ایک قابل احترام شخصیت نے آج بائیک آٹ کیا ہے تحریک انصاف آزاد کشمیر میں فارورڈ بلوک کے بعد پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا پاور شیرنگ فارمولا تیپ آ گیا مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں تحریک انصاف آزاد کشمیر میں فارورڈ بلوک کے بعد پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا پاور شیرنگ فارمولا تیپ آ گیا آزاد جمع کشمیر کی قانون ساز اسیمبلی نے چودری انوار الحق کو ریاست کا نیا وزیر آزم منتخب کر لیا وہ آزاد کشمیر کے پندر میں وزیر آزم منتخب ہوئے ہیں نومنتخب وزیر آزم آزاد کشمیر چودری انوار الحق نے اسیمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا اور آج انہیں پی ڈی ایم اور تحریک انصاف نے ووڈ دیا چودری انوار الحق نے کہا کہ اس ایوان میں کون اپوزیشن ہوگا اور کون حکومت میں یہ آنے والا وقت بتائے گا جتنے دن کام کروں گا ریاست کے بچے بچے کو پتا چلے گا میں تربیہ تیافتہ سیاسی کارکن ہوں کسی حادثے میں نہیں آیا اب ہر شہری ریاست کے وزیر آزم کا احتساب کا پورا حق رکھے گا دوسری جانے میڈیا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آزاد کشمیر کی سولہ رکنی کابینہ میں پارورڈ بلوک کے چھے پیپس پارٹی چھے مسلم لیگ دون کے چار وزرہ ہوں گے زرائے نے یہ بتایا کہ پیپس پارٹی کے چودی لطیف اکبر سپیکر اور مسلم لیگ دون کے کرنل وکار سینئر وزیر ہوں گے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس پریک کے بعد